بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین باشوں کا نیا زبردہ سلسلہ پچھلے چوبیس گھنٹوں سے ملک کے مختلف بالائی اور وسطی علاقوں میں شروع ہو چکا سب سے زیادہ بارش اس دوران پنجاب کے علاقے جہلہ میں تریپن جبکہ منگلہ میں 38 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی آنے والے چوبیس سے 48 گھنٹوں کے دوران کشمیر گلگت بلدستان خیبر پختون کا صبح پنجاب شمال مشرقی بلوچستان اور سندھ کے بالائی اور جنوب مغربی علاقوں میں بعض مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان بارشوں کا یہ سلسلہ کے لئے چوبیس سے 48 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف بالائی وستی اور جنوبی علاقوں میں جاری رہے گا جبکہ بیس تاریخ کے بعد ملک کے بیشتر بالائی اور وستی علاقوں میں اور ساتھ ساتھ جنوبی علاقوں میں بھی روزانہ کی بنیاد پر گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تاہم آج اور آنے والے مزید چوبیس گھنٹوں کے دوران مری گلیات اٹک چکوال تلگنگ جہلہ منڈی بہاہدین گجرات گجرانوالا حافظ آباد وزیر آباد لاہور شیخ اپرا گجرانوال میں اکثر مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موصلہ دھار بارش کا امکان جبکہ ساہی وال جھنگ ٹوبا ٹیکسین انکانہ صاحب چنہ اوڑ فیصل آباد اکارہ پاک پتن شریف قصور خوشاب لیہ بھکر سرگودہ میاں والی بہاہدین گرہ دیرہ گازی خان ملتان خانے وال مزفرگار کوڈہ دو سمیت راجن پور میں چند مقامات پر بارش آندھی اور کہیں کہیں اگرہ چمک کے ساتھ مصرہ دھار بارش کا بھی امکان خیبر بختوں کے بیشتر علاقوں میں مطلعہ بارالود رہنے کے علاوہ باجوڑ شانگلہ مان سہرہ مردان چار سدہ ہنگو وزیرستان کرم ڈرہ اسماعیل خان سمیت بونیر اور دیر جترال سوات میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر مصرہ دھار بارش کا امکان سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا دوپہر کے بعد شام اور رات کے اوقات میں اثر پارکر عمر کوڈ مٹھی امیر پرخاز سانگر شہید بینزر آباد دادو بدین ٹھٹا کراچی حدر آباد اور سجاول میں چند مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان بلدستان کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مطلع جزوی عبر آلود رہنے کے علاوہ موسیخیل بارخان کوہلو زوب جھل مقسی جعفر آباد سبی کوئٹہ مستونگ اور ملہی کا علاقوں میں چند مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے حاضر ہوں گے نیرپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ